ایلکم جی یہ ہے میرا برگرو برگر ولوگ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں وہاں لمبے طاقتور اور پائیدار ولوگ آنے والے ہیں اور آج ہم ایک میٹنگ پر جانے والے ہیں اور اس سے پہلے کچھ کھانے والے ہیں ایک افغانی دوست نے بتایا ہے اڈیالا روڈ پہ جاؤ اور افغانی برگر کھاؤ افغانہ اس نظر آیا تو ہم نے پریتو کو فل سٹاپ لگایا ہم نے سوچا تھا ریسٹورانٹ بڑا ہوگا سیٹ اپ تو چھوٹا ہے لیکن برگر بہت بڑا ہے لو جی یہ ہمارا آرڈر پڑا ہے جو ہمیں چھبی سو پچاس میں پڑا ہے یہ چنگا پلا تھا پنڈی کی دوپ میں سڑا ہے آج بہت گرمیاں بھائی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گوڑے پہ لگانے والی پٹی ہے نہیں غلط جواب یہ روٹی ہے پتلی ہے مت سمجھو موٹی ہے ان روٹیوں پر فرائز کو ضروری فرائز سمجھ کر ڈالا جاتا ہے پھر اس پر ہلکا ہلکا سا مسالہ جاتا ہے اس کے بعد بے باک انداز میں کیچپ ڈالا جاتا ہے اوپر سے مایونیز آ کر کیچپ کو چھپا دیتی ہے جانے کس جن میں تمنا کی سزا دیتی ہے ہری چٹنی سفید چٹنی دو چٹکی سلاد آخر سے پہلے سوسیج فار سواد اور آخری ٹائم پر یہ زنگری لوازمات جی تو تازہ تیری خبر سے آپ کو آگا کرتے چلیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ برگر کی کنسٹرکشن یہاں مکمل ہو چکی ہے لیکن یہاں پر پھر سے چپس پھر سے چٹنی پھر سے مایو اور ترطیب سے مسالہ چھڑکا جا رہا ہے جانے یہ برگر کب مکمل ہوگا اور کھانے والوں کو میسر ہوگا کاشب جوئیہ کیمرامین گوھر رنگباز افغان نیوز راول پنڈی لاؤ جی یہ کھانے آیا دفنانے آیا اوے کچھل سے باہر دفنانے ہو جاؤ شاااااااااااااااااااااا یہ جو لڑکا آیا یہ چیزیں چھوڑاتا ہے ٹینچن نہ کن جی بچ رکھی ہیں لالا بہت افسوس ہے بھائی حالانہ کہ یہاں پر چھوڑانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جوس دیکھ کر استاج جی فرماتے ہیں اس گلتیں مان کدے نہ کیتا ہے جوس میشہ پسند آیا ہی پیتا ہے بہت جوسیا استاج جی اس کے بارے میں میری جگت کلیکشن کہتی ہے نل کے پر علو بیٹھا ہوتا ہے بہت اچھے بھائی یہ برگر ہے یہ باکسر کا موکہ ہے جو موکنے پر ہی نہیں آرہا ہنی سنگھ کے ریپ کے بعد اگر کوئی ریپ پسند آیا تو وہ یہ ہے ایک ایک کر کے سارے آرڈر کا کیا سفایا ساتھ بیٹھے فین نے ہمیں گلے لگایا آپ کمنٹ کریں میں ذرا میٹنگ بگت آکے آیا